بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتخیط والاکرام علی سید الانبیاء والمسلمین سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطاہدین فرعانت اللہ علی آدائہم اجمعون حضرات اس لئے پوری دنیا میں جو غیر معمولی حالات چل رہی ہیں اس سے ہر شخص اچھی طرح سے واقف ہے کرونا وائرس کے نام سے جو وبا پھیلی ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں حکومتوں کی طرف سے بھی اور محکمہ سہت کی طرف سے بھی حفاظتی اخدامات کیے گئے ہیں اور تمام شہریوں سے تمام لوگوں سے اختیاری تدابیر اختیار کرنے کی تانکیت کی جا رہی ہیں تو اس سلسلے میں مجھے اسلام کے مختلف نظر سے آپ کی خدمت میں یہی حفظ کرنا ہے کہ یہ زندگین اور یہ جان اللہ کی اکدیم نمت ہے اس کی حفاظت ہم سب کے لئے واجب اور فرق و لازم ہے تاکہ ہم اس کو ان جگہوں پر استعمال کریں اور اگر وقت پڑے تو وہاں قربان کریں جہاں ہمیں استعمال کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور جہاں قربان کرنے کے لئے کہا گیا ہے ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کو ضائع اور بات برباد کرنے کا نہیں رکھتے ہیں چیزائیں کی یہ زندگی اور یہ جان جو اللہ کی حطان کی ہوئی بہت بڑی بلکہ سب سے عظیم نعمت اور اسی لئے اسلام نے بھی ہم سے کہا ہے لَا تُنْقُو بِعَيْدِكُم اِلَى تَحْلُقَ خود سے اپنے آپ کو جان بوش کر حلاقت میں مبتلا نہ کرو نہ خود حلاقت میں مبتلا ہو اور نہ دوسروں کے لئے حلاقت میں مبتلا ہونے کے احباب اور وسائل پر آہم کرو تو اس نقطہ نظر سے ہی ہماری لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کا بھرپور انتظام کریں اس کے توجہ رکھیں اور اپنے اہل و ایال گھر بانوں کی بھی حفاظت اور اپنے پڑوسیوں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام شہریوں کی حفاظت کے سسلے میں جو ہمارا کرتار ہے اسے ہم نبھائیں اور انجام دیں حکومت کی طرف سے اور دلائن تعمیہ کی طرف سے اس طرح میں جو اتعامات کیے جا رہے ہیں سوائے ان سخت اور جاریحانہ کاربائیوں کے جو بعض جگہوں پہ پولیس ہمارے جوانوں کے ساتھ کر رہی ہیں بہت سارے لوگ نادانی میں ناسمجھی میں یا مثال کے طور پر زیادہ اس مسئلے کی اہامیت کو نہیں سمجھ سکے ہیں مکروں سے باہر آجاتے ہیں یا کوئی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں سمجھ ہوجا کر یا ذرا سا وارننگ دے کر کام چلانا چاہیے لیکن ہر جگہ جو سختیاں بڑت رہی ہیں پولیس اور رنڈوں سے بچوں کو جوانوں کو مار رہی ہیں تو ان حالات میں تشدد اور سختیوں کی بھری کاربائی نہیں کرنا چاہیے بلکہ جہاں ضرورت ہو وہی پر اس طرح کی کاربائی کرنا چاہیے تو بہرحال ہماری گزارش ہے درخواست ہے پبلک سے عوام سے لوگوں سے اور خاص طور کے اپنے قوم کے افراد سے بجیریں کہ انترامیہ نے جو کچھ کیا ہے وہ خابر تعریف ہے آپ سب انترامیہ کا پور ساتھ دیں اور ان کا تعابل کریں تاکہ یہ حفاظتی اقدامات مکمل ہوں چونکہ اس بیماری کا کوئی علاج درگیہ افضیم ہوا لہذا کم سے کم احتیاطی تضابی کے درگیے سے بچا جائے اور ہم اپنی اس جان کا صحیح مسئل کریں اس کو صحیح جگہ پہ بلکہ امام زمانہ کی نسرت کے لئے محفوظ رکھیں اور جب امام آئے تو دین کی رام میں سے قربان کریں بہت 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 بہت